موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے ایک صوبے کے اندر قائم جنات کے مدرسے کے مطالبے ایک بہت بڑے محدث جن کا نام مولانا احمد علی صاحب ہے انہوں نے کتاب لکھی خزینہ تل اسرار اس کتاب خزینہ تل اسرار کے صفحہ نمبر 388 پر آپ نے لکھا کہ پاکستان کے زلہ بنجگور صوبہ بلوچستان کا ایک زلہ ہے زلہ بنجگور زلہ بنجگور کے اندر ایک بہت بڑا جنات کا مدرسہ ہے اور یہ مدرسہ ایک بہت بڑے جنات کے حافظ قرآن یا عالب دین عبد الرحمان نے قیم کر رکھا ہے وہ خزینہ تل اسرار میں لکھتے ہیں کہ بنجگور زلہ جو کہ بلوچستان میں واقعہ ہے اس میں قائم مدرسہ جامعہ عریبیہ دار الحدہ ایک مدرسہ قائم ہے جس میں کافی عرصے سے جنات کا تصرف ہے اور وہ مدرسہ خود جنات نے ہی بنایا ہے اور جنات کی ایک بڑی تعداد بلکہ انہوں نے اپنی کتاب خزینہ تل اسرار میں دو ہزار تین سو نو کی تعداد بھی بتائی کہ دو ہزار تین سو نو طلبہ جو کہ جنات کی قوم سے ہیں جو کہ جنات سے ہیں جنات کی قبیلے اور نسل سے ہیں وہ مدرسہ جامعہ عریبیہ دار الحدہ میں زیر تعلیم ہیں اور یہ مدرسہ نہ صرف جنات نے بنایا بلکہ یہ مدرسہ جنات ہی چلا رہے ہیں اور وہاں پہ جنات ہی جنات کو تعلیم دے رہے ہیں وہ کتاب خزینہ تل اسرار کے صفحہ نوبر تین سو اٹھاسی پر مزید لکھتے ہیں کہ جامعہ عریبیہ دار الحدہ سے فارغ ہونے والے یہ جنات جب وہاں سے اپنی تعلیم یا حفظ القرآن مکمل کر لیتے ہیں تو وہ پھر باقاعدہ طور پر وہ پھر باقاعدہ طور پر تبلیغی جماعت میں بھی حصہ لیتے ہیں اور اپنا کافی سارا وقت جماعت کے اندر صرف کرتے ہیں یعنی تبلیغ کے اندر حصہ لیتے ہیں آپ کو یہ جان کے بہت حیرت ہوگی کہ کیا جنات کا ایسا گروہ لوگ تو کہتے ہیں جنات ہوتے ہی نہیں ہیں بساوقات بہت زیادہ پڑھا لکھا طبقہ جنات کے وجود سے انکار کرتا ہے اور یہاں پہ جنات پڑھ بھی رہے ہیں اور تبلیغی جماعت کا حصہ بھی ہیں اب ایسا میں نہیں کہہ رہا یہ بات خزینہ تولیسرار کے صفحہ نمبر 388 پر مولانا احمد علی صاحب نے لکھی اور میں جس ان کو منوان پڑھ گیا آپ کی خدمت میں گوشت ہدار فرما رہا ہوں اس کو آپ سن لیں اور زلہ بنجگور صبح بلوچستان کا ایک مشہور اور معروف زلہ ہے وہ لکھتے ہیں کہ اس میں ایک بڑا جامعہ عریبیات دارالخدا تائم ہے جو کہ جنات نے بنایا اور اس میں جنات ہی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وہ جنات نہ صرف قرآن کو حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ وہ تبلیغی جماعت میں حصہ لیتے ہیں اور دین کی تبلیغ اور اشاعت میں بڑھ چڑھ کے اپنا ان کا جو رول ہے اس کو ادا کرتے ہیں یہ میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے آپ کو وہ دلائل دے رہا ہوں جو کہ اس ہمارے جدید معاشرے کا وہ لوگ جو ہمارے جدید معاشرے کا حصہ ہے جو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ سب بکواس ہے یہ سب وحیات قسم کی چیزیں ہیں اب تو سائنس بھی اس چیز کو مان رہی ہے کہ ہمارا ایک عالم ہے جس میں انسان رہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہی ایک اور عالم ہے جس کو فریکنسی والا عالم بولتے ہیں یہاں تک کی لوگوں نے اب تو وہ میٹر بھی بنا دی ہیں کہ وہ کبرستان میں لے جائیں اور وہاں پہ فریکنسی چیک کریں اگر اتنی ہے تو وہاں پہ کسی نہ کسی ارواح کا تصرف ہے وہ آئے دن میڈیا کے اوپر چھوٹے کلپس بلے ہوئے ہیں آپ جا کے دیکھئے گا کہ فریکنسی ماب کے لوگ وہاں پہ کسی اور چیز کے ہونے کا خدشہ ظاہر کرتے ہیں اور بلا شبہ وہ فریکنسی والا عالم اس میں نیک و بد جنات رہتے ہیں شیعتین رہتے ہیں وہ فرشتوں سے منصوب وہ عالم ہے اور یہ دنیا ہمارے ساتھ ہی بسے رہی ہے اور حدیث کے مطابق جنات کی ایک بڑی قوم ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے جس کو اسلاف عامر جنات بولتے ہیں ہو سکتا ہے کہ میری گفتگو سے آپ کو اختلاف ہو میں حرف آفت تو نہیں ہوں آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں تہم میں نے آپ کو صحیح حدیث کے حوالے سے اور جو اکابرین نے کتابوں کے اندر اپنے تجربات اور مشاہدات لکھے میں وہ آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں